good morning dear viewers of the channel educate channel اور میں چندر پکاش آپ کے لئے سب سے پہلے نیوز لے کر آ رہا ہوں جیسے کی کل میں نے آپ کو ویڈیو بنا کر بتایا تھا کی اوپن کانسلنگ کا بھی سارے بچوں نے کمیٹس کیے کہ سر آپ ریسرچ کر کے ہی ویڈیو بنایا کریں اور سپیشلی دو تین جنہوں نے اور بھی کمیٹس کریں پہرے بچوں میں آپ لوگوں کے ساتھ گمراہ نہیں کرنا چاہتا آپ کو میں ایگزیکٹ نیوز جو ہے وہ ہی بتانا چاہتا ہوں ڈی ریزرویشن اور اوپن کانسلنگ میں جمین آسمان کا فرق ہوتا ہے اور آپ یہ سائٹ پہ دیکھ سکتے ہیں میں نے سیکنڈ کانسلنگ کی جو شیڈیول ہے وہ ڈالا ہوا ہے اور اس کے اندر میں ایک ایک لائن آپ کو پھر سے پڑھ کے بتا دیتا ہوں جو کہ آپ لوگوں نے بھی پڑھ لیا ہوگا اور اس میں آپ کو کلیریٹی ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے وہ مجھے نہیں معلوم اللہٹمنٹ on the basis of merit and the preference of the college given by the applicants تو یہ لسٹ تب نکلی ہے جب آپ کی applicants کی ہوتی اور اس کے ساتھ جیسے آج 23 تاریخ ہے آج ہماری یوٹی پول کی صبح 10 بجے سے کانسلنگ ہو جائے گی کانسلنگ جو ہونی ہے وہ آپ کے گھر پہ بیٹھکی ہونی ہے اگر آپ کی کوئی دیکھومنٹ میں کوئی ڈککت آتی ہے تو آپ کو ترنت سوچنا دی جائے گی تو آپ کو اپلوڈ کرنا ہوگا ڈاکومنٹ تو یہ پوسیجر رہتا ہے اور اس کے بعد جنرل پول آوٹسائی ڈیو ڈیو ڈی کی کل ہے اور یہ دو دن آپ کے اسی میں رہیں گے اس کے بعد چوبی گھنٹے میں لیں گے آپ کو پیمنٹ کے لیے فیس پیمنٹ کے لیے اور یہاں سے آپ پوائنٹ نمبر نائن دیکھیں in case of any discrimacy in the mark reserve category پول ایک سیکٹر admission will not be granted by the concerned college the form will be corrected by the college and the applicant will be eligible admission during the de-reservation of seat تو یہ de-reservation of the seats کیا ہوتی ہے کی جتنی بھی seatیں بچ جائیں گی ان کی ساری کی ساری جو ہے ان کو open کر دی جائے گی اور de-reservation اس کو کہتے ہیں اور جو in case of seat allotted in the another college in the second counselling and then the admission granted then the admission granted during the one line admission should be automatically cancelled اب اس میں بھی بالکلیریٹ ہی ہے جسے کی اگر آپ کو first counselling میں ایک seat allotted ہوگی ہے جیسے DAV allotted ہوگی ہے اور second میں آپ کو SD ہوگی تو automatically آپ کی جو DAV only seat ہے وہ cancel ہو جائے گی اور however the applicant has to apply for the fee refund in case he deposit in the previous admitted تو اس کو fees deposit کرنا ہوگا refund کے لیے لکھنا ہوگا student admitted in the government have to apply the fee refund through the respective login to de-reservation تو یہ سارا کا سارا آپ کے سامنے شیڈول دیا ہوا ہے میں نے جیسا کیا آپ کو دکھایا اب ہم بات کرتے ہیں اپنے اس کے اندر ابھی جو second counselling کی بات جو ہماری de-reservation ہوگی اس کی update ہمارے پاس کہیں پر بھی نہیں ہے یہ list میں آپ کے سامنے کھولے بٹھا ہوں تو یہاں پر کہیں بھی شیڈول کے اندر کہیں پر بھی آپ دیکھیں کہ مجھے بتائیں کہ ہنجی صد یہاں سے ہمارے پاس یہ بات پتہ لگ رہی ہے کہیں پر بھی ایسا نہیں ہے ہوم پیج پہ بھی ہم جا کے دیکھ لیتے ہیں جیسے کی ہوم پیج پہ بھی ایسا کچھ نہیں ہے آپ دیکھ پا رہے ہیں جو notices آتے ہیں ہوم پیج کے اوپر ہی آتے ہیں تو جو schedules ہیں یہاں پر اگر ہم پچھلی شیڈول کو بھی دیکھیں تو شیڈول آپ نے دیکھا ہوا ہے شیڈول کے اندر ہمارے پاس open counselling کی کوئی بھی جانکاری اس چینل پر سے نہیں دی جاری ہے کیونکہ آپ دیکھ پا رہے ہیں یہاں پر کہیں پر بھی open counselling کی بات نہیں لکھی ہوئی ہے تو پھر بھی کافی سارے بچے کمنٹ کر کے کہہ رہے ہیں کہ آپ open counselling کے بارے میں research کریں research تو میں نے آپ کے سامنے کر دیئے پوری website کھول کے چک کر دیئے آپ یہاں سے مجھے بتائیں اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ screenshot بیجیں میرے وارسپ نمبر پر تو تب بھی بات ہوئی گی تو میں کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنی counselling کروایا ہیں کانسلنگ جو ہے آپ کی online ہوگی آگے کا جو admission process ہوگا وہ vacancy list کے پر ہوگا اور وہ بھی college کی merit کے ادھار پر ہوگا تو وہی بھی بچہ ایسے نہیں کہ آپ نے آپ admission جا کے لے لے ایسا کچھ نہیں ہے آپ کے اگر merit میں آپ stand کرتے ہیں جو ڈی ایک چی نے final merit بنائی ہے تب ہی آپ کا admission ہوگا انہ ساری پچھلے سال بھی کافی سارے channels نے گمراہ کیا بچوں کو اور وہ admission کا جہاں سا دے دیا کہ وہ آپ کا admission کرا دیں گے تو اس طریقے سے ان سے بچے اور جو پرسٹ نیوز ہے اس کو دیکھیں تو اسی کے ساتھ ہی صبح صبح آپ کا دین شب ہو دھنیواد یوٹیوب کو چینل کو دیکھنے کے لیے اور اس ویڈیو کو میکسیم شیئر کرنا ہے جس سے کی بچے اپنا بچاب کر سکے دوسرے چینلوں سے